پاکستان ٹرائولنگ پیشن کے ساتھ میں انتہائی کوشش کروں گا کہ کہیں بھی کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے ان کی تعریف میں ان کے اعترام میں اگر قصدن کوئی بات رہ جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کیونکہ دین کے معاملات بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی بات سے کسی کو کوئی اختلاف بھی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف اصرف ہمارا مقصد لوگوں کو واقعہ میراج کے حوالے سے انفرمیشن دینا ہے ہمارے کئی پڑے لکھے مسلمان بھائی واقعہ میراج کے حوالے سے بلکل لا علم ہیں تو بغیر کوئی اس میں ایڈیشن کے ایڈیشن سے جو بات ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میراجی کمال موجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس نے تذخیر کائنات کے دروازوں کو کھولنے کی اتداء کی انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند دروازوں پہ دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اکسہ تک بلکہ جملہ سواوی کائنات کے بے انت وسطوں سے بلند و پالہ مقام تک پہنچایا اور آپ وہاں مدتوں آ قیام کے بعد اس قلیل مدتی زمینی سمات میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشادِ خداوندی ہے وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانِ کعبہ سے مسجد اکسہ یعنی بیت المقدس تک جس کے اردگد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے عرجب کی ستائیسیں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محراج کا شرف عطا کیا گیا اگرچہ اس واقعے کے زمان کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ حجرت سے تین سال قبل پیش آیا یعنی دسویں سال باعث کو اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سنی علمہ کا اتفاق ہے کہ نماز سے جناب ابو طالب کے وفات کے بعد یعنی باعث کے دسویں سال کو واجب ہو گئی تو پانچ وقت کی نماز اسی محراج کی رات امت پر واجب ہو گئی تھی منقول ہے کہ اس دن کفار رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچا ذات بہن امی بانی کے گھر تشریف لے گئے وہاں آرام فرمانے لگے ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پچاس ہزار فرشتوں کی برات اور براک لے کر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نے حاضر ہوئے اور عرف کیا اے اللہ کے رسول آپ کا رب آپ سے ملقات چاہتا ہے چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگی سفر کا سفر محراج کا سسلہ شروع ہونے والا تھا کہ نبی رحمت کی بارگاہ میں براک حاضر کیا گیا جس پر حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار ہونا تھا مگر اللہ کے تیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا جبرائیل امین نے اس پسو پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہے مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا میری امت پل سرات سے کیسے گزرے گی اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی اے محبوب آپ امت کی فکر نہ کیجئے ہم آپ کی امت کو پل سرات سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہ ہوگی اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم برہت پر سوار ہو گئے جبرائیل امین نے رکاب تھامی میکائل علیہ السلام نے لگام پکڑی اسرافیل علیہ السلام نے ذہن سمالی جس کے سات پچاس ہزار فرشتوں کی سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھا حدیث میں آیا ہے کہ براغ کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حق تھی وہ قدم رکھتا تھا براغ کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ نہیں سکتی تھی ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے چاروں طرف نوری نور پھیلتا چلا گیا ہے اس سفر کے دوران حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصہ گئے وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالی سے ملاقات کرنے کے لئے تشریف لے گئے وہاں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزت دکھائی وہاں آپ کی مولاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی اسی سفر میں نماز فرض ہوئی میراج جسمانی اور روحانی ایک اختلافی مسئلہ ہے مگر احادیث صحیح اور تفاصیر اور معتبرہ اس بات کی نشاندی کرتے ہیں کہ میراج جسمانی تھی خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرش سے اج تک بلکہ کعبہ کوہسین و ادنا تک کی منزلیں اپنے اس جسم ناظرین خاکی کے ساتھ تیہ کی مادہ اور مجرد میں ارتباط کیسے ہوا یہ ایک فلسفی بحث ہے اس کو فلسف میں محل ہونا چاہیے سفر محراج کا پہلا مرحلہ سفر محراج کے پہلے مرحلے میں جاری کھا کہ حضور اکرم سرور کائناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انوار سے ہوا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قبر اپنی انوار میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں انبیاء صفحہ بصف آف صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے کھڑیں جب یہ مقدس کافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لئے کھلا تھا جبرائیل علیہ السلام امین علیہ السلام نے اپنی حملی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سراخ کیا براک کو اس سے بان دیا پھر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و اکرام اور احترام منتظر تھے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز کا شرف حاصل ہوا سفر مہراج کا دوسرا مرحلہ انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر کے عدب و احترام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو چکے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا اس لئے ہر زمینی عظمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسن لے چکی تھی پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی بواب پہلے سے منتظر تھا آواز آئی کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں جبرائیل ہوں آواز آئی آپ کے ساتھ کون ہے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آج کی رات انہیں آسمان پر پذیرائی بخشی جائے گی آسمان کا دروازہ کھل گیا پوچھنے والے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگرس بیکس بناہ میں سلام ارز کرنے کی سعادت حاصل کی مرحبہ یا سیدی مرشدی مرحبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی طرف بڑھے جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹایا آواز آئی کون جبرائیل امین نے کہا جبرائیل پھر کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون انہیں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے جبرائیل علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں آواز آئی خوش آمدید کتنا اچھا آنے والا آیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی انہیں بتایا گیا یہ آپ کے جلیل القدر فرزن ہے خاتم المرسلین ہیں یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اپنے اس عظیم فرزن کو دعاوں سے نوازا اس کے بعد مہمانِ عرش حضورِ پور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا پہلے آسمان کی طرح بواب نے دوسرے آسمان کو بھی دروازہ کھولا یہاں حضورِ اکرم سرورِ کائناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یائیہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس یادگار ملاقات آسمان کے مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور تیسرے آسمان پر حضورِ اکرم سرورِ کائناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضورِ اکرم سرورِ کائناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا چوتے آسمان پر تاجدار کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے کرائی گئی اسی طرح حضور اکرم سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر مہراج تحر کرتے ہوئے پانچوے آسمان پر پہنچے وہاں حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھتے آسمان پر حضور اکرم سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس عشق بار ہو گئی حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفع دیکھ کر رشت کے آنسو چھلک پڑے آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا خدا بزرک و برتر یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا خدا بزرک و برتر یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی عمت کو میری عمت پر شرف عطا کیا گیا میری عمت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برہک ہیں جن کی عمت کو میری عمت کے مطابلے میں کسرت کے ساتھ جنت میں داخل گیا گیا مہمان زی چشموں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاقات ساتھ میں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جو واحد ہستی ہیں جبراہیلی نے امین کے ساتھ صدرت المنتقہ تک سفر کیا صدرت المنتقہ ایک آخری مقام ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پانچ نمازوں کا توفہ عنایت فرمایا اور یہاں پر پہنچ کر حضرت جبریلی علیہ السلام نے معذرت کر لی کہ اس کے آگے مجھے اجازت نہیں ہے آپ کے ساتھ جانے کی اس کے بعد وہ مقام آ گیا جو پوری کائنات میں کوئی اس مقام تک نہیں پہنچا بیت المامور پر پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصل میں جنت بھی یہی پر ہے اور یہاں پر اللہ کا حقیقی گھر ہے جس میں ستر ہزار فرشتے روز داخل ہوتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو اسے دوبارہ داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا یہاں پر پروردگار کی اپنے نبی کے ساتھ ملاقات تھی اور اس ملاقات کے جو الفاظ تھے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اس میں نماز کا حصہ بنا دیا گیا جب آپ تشہدد میں بیٹھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہے کہ تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں اور بدنی عبادتیں مالی عبادتیں بھی سلام ہو تم پر اے نبی اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یہ کئی لوگ ہمارے ایسے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں کہ یہ گفتگو کا جو حصہ نماز میں ہے اتاہیات للہ وصلوات وطیبات سلام علیکہ ایہو النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علینا وعلا عباد اللہ صالحیر اشہد لا الہ الا اللہ اس گفتگو کا مقصد کیا ہے یہ وہ گفتگو ہے جو پروردگار کی اور اپنے نبی کی درمیان ہوں اور اس میں قربت اس قدر قریب تھی علماء قرآن فرماتے ہیں کہ ایک کمان سے بھی قریب قوسین کا مقصد یہ ہے کہ عربوں میں جب دو عرب قبائل کی جو سردار ہوتے تھے جب انجھ سلا کرائی جاتی تھی تو کمان کے حصوں کو آپس میں جھوڑ دیا جاتا تھا جو دھاگے والے حصے ہوتے تھے اتنا قریب اس سے زیادہ پروردگار نے اپنے محبوب کو اس سے زیادہ بھی قریب کر لیے تو اب یہ واقعہ محراج بتانے کا مقصد صرف صرف یہ ہے کہ ہم لوگ صرف یہ جان سکیں کہ حضور اکرم سرویر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ تین توفے لے کر آئیں ایک اپنے ساتھ پچاس نمازیں دوسرا صورت البقرہ کی آخری دو آیات اور تیسرے یہ تھا کہ آپ سے یہ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آپ کی امت کو صرف آپ کی امت کو گناہیں کبیرہ بھی جو ہیں وہ بھی بغیر معافی مانگے بھی معاف کر دیے جائیں گے تو یہ مقام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آپ تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی بار بار گئے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نماز آپ کی قوم نہیں پڑھ سکے گی اور ہر چکر میں جب بار بار تشریف لے جاتے تو دس نمازیں کم کرتے آخر میں آپ نے پشمانی کا اظہر کیا کہ اب مجھے شرم آتی ہے مجھے حیاء آتی ہے کہ میں جاؤں اور یہ پانچ نمازیں بھی کم کر دوں تو اس پہ بھی حکم ہو گیا کہ ہم اپنے کال سے نہیں ہٹتے اگر کوئی یہ شخص پانچ نمازیں بھی پڑے گا تو اس کا ثواب ہم پچاس نمازوں گئی دیں گے تو میرے تمام سننے والے دیکھنے والے میں نے اپنی ادنا سی معلومات کے تیت یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر یہ سن کر ہمارے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو جائے اور آپ نماز کی طرف رغبت کی طرف آ جائیں اور آپ سے اسلام کا مقام سمجھ جائیں تو میں سمجھوں گا میری محنت وصول ہو گئی اور اس دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ مجھے معاف کیجئے گا اور میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی معافی چاہوں گا کہ اگر کہیں مجھ سے کوئی غلطی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعترام میں کمی بیشی رہ گئی ہو تو وہ بھی پروردگار مجھے معاف کرے اور اگر پر میری اس کوشش سے کوئی کچھ لوگوں کے دل میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھتا ہے تو پروردگار بروز قیامت اس کام کے برکت سے مجھے معاف کر دیں آمین سمع آمین جزاک اللہ بہت شکریہ اللہ حافظ